اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے حیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفکیشن آل کریں تو آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی تیسٹی بہت ہی زبردست ہی دیسی سٹائل بھونہ کیمہ بلکل ڈاوہ سٹائل تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ککر پریشن میں دو عدد پیاز دیں گے اور اس میں آدھا کپ تیل ڈال کر اس کو اچھے سے گورڑن مران ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا تو سپائسز آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے لیے دو چائے کے چمچ لال میرچ ایک چاہے کے چمچ حلدی ساتھ میں گرم مسالہ اور نمک اور ساتھ میں ہم نے دو سے تین ٹیماتر کا پیس بنا لیا اور یہ ہرہ دنیا اور ہری میرچے کٹ کے رکھ لی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز گورڑن مران ہو چکا ہے اس میں ہم اپنے تمام مسالے اور ٹیماتر ڈال کر اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد جو ہم نے ہرہ دنیا اور ہری میرچے کٹ کے رکھی ہیں وہ ہم اپنے تمام ٹیماتر میں شامل کر لیں گے اس کو دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اتنی دیر بھوننا ہے کہ پانی تھوڑا خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم ایک چائے کا چمچ اس میں شامل کر لیں گے ادرک پاودر اس کا ٹیس بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ خوشکو ڈال دائے ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے ایک سے آدھا چائے کا چمچ اپنا لہسن پاودر اگر آپ کے پاس لہسن فریش لہسن اویلیبل ہے تو وہ آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس فریش لہسن نہیں تھا اس لیے میں نے لہسن پاودر اس میں شامل کیا ہے دونوں کا ٹیسٹ آل موسٹ سیم ہی ہوتا ہے ان دونوں کو مکس کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے اچھا تو ہم نے کیمہ لے لیا ہے ڈیر گیجی اور ساتھ میں ہم نے چار سے پانچ عدد بڑے آلو لیے ہیں اور ان کو ہم نے بڑے بڑے سلائسز میں کٹ لیے ہیں اب جب بھی کیمہ بنائیں تو اس میں آلو لازمیں شامل کی رہے کیونکہ آلو کے بینا کیمہ کا اس طرح سے ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ ہم بلکل ایک دیسی سٹائل ایک ڈابا سٹائل کیمہ آلو بنا رہے ہیں تو آلو کیمہ کا ہم نے ایک ساتھ شامل کر لیا ہے اور اس کو اس وقت تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چھینڈا ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا کیمہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو گلنے کے لیے ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے گوکر پریشر کو بند کر لیں گے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو پکائیں گے تو آٹھ سے دس منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مزدار سا کیمہ تیار ہے اب ہم اس کو ایک بول یا ڈیش میں سرکا نکلی نکال دیں گے ماشاءاللہ سے اس کی ہوشبو بہت ہی مزے کی ہے اور اس کا رنگ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ ضرور بنائیں ٹرائی کریں یہ بہت ہی آسان رسپی ہے اور یہ بہت ہی ہیلتی رسپی ہے بچے بھی شوق سکھاتے ہیں بڑے بھی شوق سکھاتے ہیں آپ بنائیں اس کو تندوری روٹی انان کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھے لگی ہو یا ویڈیو اچھے لگی ہو تو پریز کارلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ